ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں گین پر ایچ دے بیٹھے اور پیچھے وکڑ کی پروید دیمان سان ان کی شاندار گیچ پگڑی جس کے جلدے اس مقابلے میں مادر شنیر ان مناغر چار کے نوٹ سامنا کرتے کپتان ڈوپلیسی آؤٹ ہوئے لیکن ان کے بعد میدان پر آئے تیسری نمبر پرولے وازی کرنے کے لیے رجات پٹیدار اور ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے پہلے سلامی بلے پاس ہمارے کولی دوستو دونے کے بیچ میں لگ بھگ سو رنوں سے بھی زیادہ کی ساجداری ہو چکی تھی اور دونوں لوگ اپنے اردشہ تک پر پہنچ چکے تھے ایک طرف سے رجات پٹیدار توفانی چوکے چھکے لگا رہے تھے تو دوسرے ہند سے ویرات کل نے سنگل ڈول اور کچھ چوکوں کی مدد سے اس طرح سے سنگل لے کر اپنا توفانی اردشہ تک پورا کیا لیکن اردشہ تک لگانے کے بعد شامی کی سیارکر گین پر بولد ہو کر رہے گئے ویرات کولی دوستو اس مقابلے میں ویرات کولی آؤٹ ہوئے اٹھاون رنوں کی پاری کھیل تیرپن گینوں کا سامنا کرتے شامی کی یارکر گین پر دوستو ان کے بعد رجات پٹیدار نے بہترین اردشہ تک پورا کیا لیکن یہ بھی اردشہ تک کو شتک میں نہیں بدل پائے دوستو صدیب کی اس گین پر سامنے کا شارڈ کھیلنے کی چکر میں ریورس شارڈ کھیل بیٹے رجات پٹیدار اور شبمنگیل سامنے گھڑے شبمنگیل کو کیچ دے بیٹے جس کے چلتے رجات پٹیدار ایک اچھی پاری کھیل باون رنوں کی توفانی پاری کھیل 32 گینوں کا سامنا کرتے ہیں انت میں آگر رجات پٹیدار آؤٹ ہو کر رہے گئے ان کے بعد میکسویل نے کچھ اچھے شارڈ سے لگائے دو چھکے اور تین چھوکے لگائے لیکن یوں کی فرگسن کی اس یورکر گیند پر سامنے کھڑے راشید کھان کو اپنی کیچ دے بیٹے گلن میکسویل جس کے چلتے اس مقابلے میں گلن میکسویل بھی دیتیس رن بنا کر اٹھرا گیند ہوگا سامنا کرتے اپنی بڑی وکیٹ کا آبیٹ ہے دوستو ان کے بعد سب سے بڑا جھڑکہ لگا دینیش کارتک کے روپ میں دوستو راشید کی اس گیند پر فلک شارڈ کھیل بیٹے دینیش کارتک اور گیند کی نیچے آگئے محمد شامی جس کے چلتے سب سے بڑی وکیٹ ملی اس مقابلے میں دوستو دینیش کارتک ماتر دو رن مر آگر تین گیند ہوگا سامنا کرتے اپنی بڑی وکیٹ کا آبیٹ ہے اندھو میں میچ کو بہترین طریقوں سے فنش کیا مہی پال لوم رول نے جنہوں نے سولا رنوں کی دھاکڑ پاری کیلی اندھو میں آگر آخری اور کی آخری گیند پر یہ آؤٹ ہوئے سولا رن لگا کر جس کے چلتے ایک سو سبتر رن لگا دی ہیں آرسی بی کی ٹیم نے چھے وکیٹ کے لقصان پر جی ہوں دوستو ایک سو سبتر رن لگا دی ہیں آرسی بی کی ٹیم نے چھے وکیٹ کے لقصان پر میند نے ٹارگٹ کا پیجہ کر رہے اتری گجرات ٹائٹنز کی ٹیم دوستو اکاون دن تک تو کوئی بھی وکیٹ نہیں گریتی کترات کی لیکن اس کے بعد اس طریق سے وردیمان ساہا ہسرنگا کی گین پر ہوا میں شارٹک کھیل بیٹے اور دوڑ کر گین کی نیچے آگئے اس طریق سے راجت بھٹی دار جس کے جلدے اس مقابلے میں انتیس رن بنا کر بائیس گینوں کا سامنا کرتے وردیمان ساہا آؤٹ ہو کر رہے گئے دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں ان کے پاس شبمن گل کی بڑی وکیٹ ملی شہباز احمد کو دوستو اس طریق سے شبمن گل کو گھومتی بھی گین پر شہباز احمد نے وکٹوں کے بیچ و بیچ پائے گئے شبمن گل آؤٹ دی آمپیر نے انہوں لیکن ریویو بھی شبمن گل کو نہیں بچا پایا ریویو بھی لاؤسٹ وار شبمن گل کی وکیٹ بھی گئی اکتیس رن بنا کر اٹھائیس گینوں کا سامنا کرتے شبمن گل آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد سب سے بڑی وکیٹ ملی شہباز کو ہارتیک پانڈیا گروپ میں جنہوں نے اس طرق سے سامنے کی طرف بڑا شاٹ کھیلا اور بانڈری پر کھڑے تھے فیلڈر جس نے ان کی کیچ لپ کی جس کے چلتے ماتر تین دن منا کر شہباز احمد کی گین پر لوم رور کی ہاتھوں تین دن منا کر کپتان پانڈیا آؤٹ ہوئے ان کے بعد ایک اور وکیٹ نکالی حسر انگانے ان کے اگلے ہی اور میں سائی سودرشن کو اس طرح انوجراوت کے ہاتھوں آؤٹ کرا دیا جس کے چلتے بیس دن منا کر سائی سودرشن چودہ گینوں پر سامنا کرتے اپنی بڑی وکیٹ کا آبیٹ ہے دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ چار وکٹیں نکالنے کے بعد وہ بھی بڑی بڑی وکٹیں ہیں جیت جائے گی آر سی بھی لیکن میچ کی کہانی کو بدلا ڈیویڈ میلر نے دوستو اس مقابل میں ڈیویڈ میلر نے ان تک 49 رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی 24 گینوں میں اور ان کا ایک اور بار ساتھ دیا راہول تیویتیا نے جنہوں نے 43 رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی 25 گینوں میں دونوں نے میچ کو شاندار طریقوں سے فنش کیا اور چھے وکٹوں سے ایک اور بار گدرات ٹائٹنز کی ٹیم مقابلہ جیت گئی ہے جی ہاں دوستو چھے وکٹوں سے گدرات ٹائٹنز نے طوفانی مقابلہ جیت لیا ہے دوستو آر سی بھی کو ایک اور قراری ہارگاہ سامنا کرنا پڑا راہول تیویڈیا اور دیویڈ میلر نے ایک اور بار میچ کو فنش کیا تو دوستو کیسے لگیا آپ کو گدرات کی جیت اور آپ دسنے سے کتنے نمبر دیں گے گدرات کی جیت کو دوستو لگنو سوپر چینز بنا پنجاب کنگز کا مقابلہ شاندار رہا جب پہلی انگ میں ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب جیت جائے گی یہ مقابلہ تو وہی دوسری انگ میں لگنو نے اپنی گیند بازی کا کمال دکھایا لینڈ کے ایل راہول ایک وقت کے لیے پوری طرق سے پریشانی میں آ چکے تھے دوستو جب پنجاب کنگز کی ٹیم 154 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اوتری لگنو سوپر چینز کی اور لیایم لیونگ سٹون بلے بازی کرنے آئے تھے کیونکہ اس مقابلے میں 68 رن پر ہی تین وگڑ گر چکے تھے دوستو آتے ہی انہوں نے بشنوائی کی اوور کی تیسری گیند پر چھکا اوور کی چونتی گیند پر بھی چھکا لگا دیا دو گیندوں پر دو چھکے لگا کر انہوں نے خطرے کے سنکیت کیل راہول کے دی دی تھے اور بتا دیا تھا کہ آج لیایم لیونگ سٹون کا نام کا طوفان آنے والا ہے اور اسے دیکھ کے ایل راہول صدمے میں آگئے دوستو جیسے ہی بشنوائی کا اوور ختم ہوا تب ہی چال چلی کی ایل راہول نے اور لیایم لیونگ سٹون کے سامنے یوہ تیز سرار کی انبال موسین خان کو لے گا رہا ہے دوستو زائر سی بات ہے پیس کے سامنے لیایم لیونگ سٹون تھوڑے سے کمزور پڑتے ہیں دوستو جیسے ہی لیایم لیونگ سٹون کے سامنے موسین خان نے ایک گیند رکھی تو پیچھے کا شارٹ کھیلنے کی چکر میں ایج سے بیٹے لیایم لیونگ سٹون اور گین گری سیدھا کوئنڈنڈی کھوک کی گودی میں حالانکہ اس چیز کو ریویو میں دیکھنا پڑا ایم بیارگو کی بلے کا ایج لگا ہے نہ لگا ہے دوستو جیسے کہ انبال نے گین بھیگی تھی ویسے ہی فلک شارٹ کھیلنے کی چکر میں پیچھے کا شارٹ کھیل بیٹے لیایم لیونگ سٹون بلے کا ہلکا سا ایج لے کر تصانیوں میں گری تھی جس کے چلتے آٹھان انبر سولہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے لیونگ سٹون جیسا بڑا پلے راؤٹ ہوا اور کیل راہول کا حکم کا ایک کاموسین خان کام میں آئے دوستو یہ ایم وکیٹ ملتے ہی کافی زیادہ خوشی اور کافی زیادہ رونہ کا گئی کیل راہول کے چہرے پر کیونکہ وہ اس مہدوپون وکیٹ کا چانتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک بلے باز ہے لیایم لیونگ سٹون ایسے میانتے میں آ کر شاندار طریقہ سے بیس رنوں سے لکھنو سوپر جائنس نے توفانی مقابلہ جیت لیا اگر کیل راہول اپنی کپتانی سے اپنے گیند بازوں کا بدلہ بدلہ ہی کرتے لیایم لیونگ سٹون اور صرف چار اوہر میدان پر ٹک جاتے تو پورا میچ بدل دیتے تھے لیکن اس مقابلے میں کیل راہول نے کپتانی شاندار کی دوستو آپ کیل راہول کی اس کپتانی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جوب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو آئی پیل دوہزار بائس کا ایک اور توفانی مقابلہ پنجاب کنگز بنام لگنو سوپر جائنس کے بیچ میں شروع ہوا دوست اس مقابلے پنجاب کنگز سے کپتان میاں گروہال نے ٹوزیر کر کے دب بازی کا کیا فیصلہ ایسے پہلے والے بازی کرتے ہیں راہول اور ڈکاوک کی جوڑی آئی میدان پر لیکن آتے ہی پہلا جھٹکا رابانہ نے دیا کیل راہول کو بلے کا ایج لے کر گین جا رہی تھی سیدھا وکٹ کیپر کے ڈسانوں میں اور وکٹ کیپر نے اس طریق سے گین کو لپک لیا جس کے چلدے سے مقابلے میں کپتانے کیل راہول چیرن منا کر کیارا کے دوما سامنا کرتے اپنی بڑی وکٹ گاہ بیٹھے دوستو ان کے بعد ڈکاوک اور ہوڑا کے بیچ میں اچھی پارٹناشی پہ ہو ہی رہی تھی لیکن وہ بھی سندیف شرمہ کی سے باہر جاتی ہوئی گین پر ایج دے بیٹھے اور ان کی بھی کیج پیچھے کیپر نے پگڑی جس کے چلدے اس سے مقابلے میں کونٹن ٹکاوک اچھی پاری کھیل چیالیس انہوں کا سامنا کرتے ہوئے سیدالیس گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہو کر رہے گئے ان کے بعد وکٹوں کا پتنگ جاری رہا دوستو اس طرح سے کونٹنال پانٹیا نے شوڈ کھیلا لیکن دوسرے ایج سے دیپا گھوڑا رن آؤٹ ہو گئے چوتیس رن منا کرنے ٹھائیس گیندوں کا سامنا کرتے ہیں دوسرے ایج پر دیپا گھوڑا رن آؤٹ ہوئے ان کے بعد تو کونٹنال پانٹیا نے ربادہ کی گیند پر سامنے کا شوڈ تو گھیلا لیکن پانٹری کے پاس گیچ کو لپکا گب پر شکرتا بنے جس کے چلدے کونٹنال پانٹیا سانت رن رن منا کر سانت گیندوں کا سامنا کرتے ہیں اپنی بڑی وکیٹ کا آبیٹھے دوسرے ان کے بعد بڑونی آیا تھے بلے بازی کرنے کے لیے لیکن لیے بھی رواڑے کی اس گیند کو فلک کر چکے تھے اور گین جا رہی تھی ہوا میں اور گیند کی نیچے آگے لیم لیونگ سٹون جس کے چلدے آل رانڈر آیوش بدونی چار رن منا کر چار کے دوہ سامنا کرتے ہیں اپنی بڑی وکیٹ کا آبیٹھے دوسرے ان کے بعد پورا وکیٹوں کا پتنگ جاری رہا دوسرے راہول چہیر کی اس گیند پر شامنے کا شارٹ کھیل بیٹھے مارکو سٹوائنیس اور سامنے ان کی کیچ راہول چہیر نہیں پگڑی اور کیچ ان بولڈ ہو کر رہ گئے سٹوائنیس بھی مادر ایک رن منا کر چار گیندوں کا سامنا کرتے ہیں اپنی بڑی وکیٹ کا آبیٹھے دوسرے ان کے بعد ہولڈر بھی بڑا شارٹ تو کھیل بیٹھے راہول چہیر کی اس گھومتی بھی گیند پر لیکن پونڈری پر سندیب شرمہ نے ان کی بھی کیچ لپ کی اور پوری طرح سے پکٹوں کا پتنگ ہو گیا دوسرے ان کے بعد آخری وکیٹ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے جیسر ہولڈر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے ان کے بعد آخری وکیٹ گیند دوشمنتہ چمیرہ کی جو رابارہ کی اس گیند کو ہوا میں کھیل کر راہول چہیر کو کیسے بیٹھے سترہ رن منا گراند کے دوشمنتہ سامنا کرتے ہوئے چمیرہ آؤٹ ہوئے جس کے جلدے اندویں موسین خان اور آوش خان نے میاج کو فنش کیا اور ایک سو تیرپن رن لگائے تھے آٹھ وکیٹ کے لقصان پر لکنو سوپر جائنٹس کی ٹیم شروعات اچھی رہنے کے بعد بھی اند اچھا نہیں ہوا لکنو سوپر جائنٹس کی بلے بازی کا ایسے میں اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کر رہے اتری پجاب کنگز کی ٹیم دوستو شروعات کے اگر ہم بات کرے تو پنجاب کنگز کی شروعات خراب رہی دوستو میاں کا گروال آگے نکل گا اس طرق سے چمیرہ کی گین پر سامنے کا شاٹ مارنے کی چکر میں لیکن سامنے ان کے دوستو کیا راہول نے انہی کی کیچ لپ کی جس کے چلتے پہلے وکیٹ گری میاں کا گروال کے روپ میں کپتان میاں کا گروال 25 رن منا کر سطرہ گینوں کا سامنے کرتے ہیں اپنی بڑی وکیٹ کو آبیٹ ہے دوستو ان کے بعدی سرگ سے کلین بولڈ ہو کر رہے گا ایک پر شکر دھون دوستو اس مقابل میں شکر دھون بھی پہاترن مرہ کر پشن نوائی کی گین پر بڑی دروں سے بولڈ ہو کر رہے گا دوستو ان کے بعدی سرگ سے ٹاپ ایچ لے چکی تھی گیند کرونا لپانڈے کی رجا پکشا کے بلے کا اور گین کے نیچے دوڑ کر آگئے کمال لا جواب راہل اسی کے ساتھ تیسری ویگٹ گری دوستو رہا پکشا جیسا بڑا بلنے پاس ماترن اورن پر آؤٹ ہوا ساند گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دوستو ان کے بعد جیتے شرما اس سرگت سے کرونال پانڈیا کی گیند کو پند نہیں پائے اور الپو آؤٹ ہو گئے دوستو جیتے شرما بھی ماتر و دورن بنا کر پانچ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے الپو آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد اس سرگت سے جانی بیسٹو بھی اپنی بڑی ویگٹ گوابیٹ ہے دوستو جانی بیسٹو بھی چمیرہ کی گیند پر پانڈیا کو اپنی کیج دے بیٹھے اور اس مقابلے میں جانی بیسٹو بتیسرن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد لیونگ سٹون نے اچھی پاری کیلئے لیکن یہ بھی اٹھران رن بنا کر سولہ گیندوں کا سامنا کرتے ہیں اپنی بڑی ویگٹ گوابیٹ ہے اب آدھی ٹیم پاویلین میں جا چکی تھی دوستو یہیں پر پوری طرح سے پریشانی میں آ چکی تھی پنجاب کنگز کی ٹیم دوستو ان کے بعد بھی وکٹوں کا پتنگ پوری طرح سے برغرار رہا دوستو ان کے بعد میدان پر کگیسو رابارہ آئے تھے پلے بازی کرنے کے لیے کگیسو رابارہ بھی محسن خان کی اس گیند پر بڑا شور تو کھیل بیٹھے لیکن گیند کے نیچے آگئے ایک اور بار آیوش بدونی جس کا جلدہ اس مقابلے میں کگیسو رابارہ بھی مادر دو رن بنا کر پانچ گیندوں کا سامنا کرتے ہیں اپنے کی بڑی وکٹ گاہ بیٹھے دوستو ان کے بعد ایک اور وکٹ گری دوستو راہول چہر بھی محسن خان کی اس گیند پر بڑا شور تو کھیل بیٹھے اور آیوش بدونی ایک اور بار گیند کی نیچے آئے چار رن بنا کر چار گیندوں کا سامنا کرتے ہیں آؤٹ ہو کر رہے گا راہول چہر دوستو ان کے بعد انت میں میچ میں بلے بازی کر رہے تھے رشید دوانی انہوں نے 22 گیندوں پر 21 رنوں کی پاری کے لیے لیند تب تک کافی زیادہ دیر اچھو گی تھی کیونکہ آخری 6 گیندوں پر 30 رنوں کی درکار تھی اور اتنے رن رشید دوان نہیں لگا پائے اور 20 رنوں سے لکھنو سوپر جائنٹس کی ٹیم نے پنجاب کنگز کو یہ توفانی مقابلہ ہرا کر رکھ دیا ہے تو دوستو آپ لکھنو کی اس چاندہ جیت کو دس میں سے گنہ نمبر دیں گے اس کا جوپوں میں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے چاہ رہے ہیں دوستو دلی کیابیٹلز پرام کولکتا نائٹ ریڈرز کا آئی پیل 2022 کا ایک اور توفانی مقابلہ سامنا